اسلام علیکم میں ہوں نجیب عالم شیخ ہو آج کی بلاگر بیٹک میں جناب ملک کی مجموعی صورتحال کا جاہدہ لیں گے اور بہت سی چیزوں پر جاہدہ لیں گے اور اس پر تجدیہ کریں گے آپ نے سن لیا ہوگا جناب عدالت نے سبریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درامت روک دیا اور دوسری جانب جناب قومی اسمبلی نے اس اقدام کی شدید ترین مضمت کیے اور مضمدی قرارداد پیش کی ایک کسرہ ترائی سے جو منظور کر لی گئی ہے اچھا کی بینچ کے جو ججس تھے ان کا نام بھی آپ نے سن لیا ہوگا اچھ روکنی بینچ کے ججس تھے جن میں موطرم جسٹ اجادود حسن چیف جسٹ صاحب جسٹ منیب اکتر جسٹ مزار نکوی جسٹ محمد علی مزار جسٹ آشا مالک جسٹ ازن ازر حسن ازر ریزوی اور جسٹ شاید وحید صاحب شامل تھے انہوں نے فیصلہ دیا جناب ایک مختصر نوٹ کے ذریعے کو افتاری کے بعد فیصلہ دے دیا ہے اور اس کیس کی غیر مہینہ مدد تک ملتوی بھی کر دیا گیا ہے سماعت کو انہوں نے کہا جناب کہ عدالت عظمہ کو عمل درامت روک دیا ہے جناب عدالت عظمہ قانون سازی نہیں کر سکتی وہ وہاں آئے عدالت یعنی کہ عدالت عظمہ نے روک دیا ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی اب بات یہ ہے پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی اور کیا کرے گی بھائی سوچنے کی بات ہے اس نے کیا کرنا ہے پارلیمنٹ میں آکر اب آخریج کرنی ہے تھٹے مارنے ہیں اور چلے جانا ہے بھائی عوام کی منتقہ بنوہندہ ہے جو بھی کرتے ہیں عوام کی فلا کے لیے کریں یا عوام کو تباہ کرنے کے لیے کریں پارلیمنٹ ہی تمہیں چیز ہے پارلیمنٹ کے بچے ہی پیدا ہوتے ہیں جوڈیشری بھی عدالت بھی پارلیمنٹ کا بچہ ہے فوج بھی پارلیمنٹ کا بچہ ہے باقی تمام عدارے بھی پارلیمنٹ کے بچے ہیں پارلیمنٹ نہیں ہے تو یہ بچے بھی نہیں ہیں اب آج بچے اٹھ کے اپنے باپ کو سرزش کرنا شروع کر دیں اس کی نافرمانی شروع کر دیں تو باپ کیوں کہہ چاہیے سوٹی باپ کو چاہیے سوٹی اٹھا لے تو پارلیمنٹ نے سوٹی اٹھا لی ہے ڈنڈا اٹھا لی ہے اور وہ بھی چھلتروں والا سونا اٹھایا ہے ذراعہ بتاتے ہیں چھلتروں والا اٹھایا اور یہ چھلتروں والا ڈنڈا کچھ نہ کچھ کرے گا قومی سملی نے آٹھ رکنی بینچ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کر دی ہے اور مضمتی قراردار منظور کسرت رائے سے منظور کر دی ہے اب کیا عزت رہ گئی جناب بچوں کی کیا عزت رہ گئی نافرمان بچوں کی کوئی عزت تو نہیں رہ گئی محلے میں محلہ پاکستان سمجھ لیجئے یہ لوگ اچھا ایک چیز اور بڑی اہم بات ہے ان لوگوں نے جو اس ٹیم حکومت میں موجود ہیں پی ڈی ایمز کی حکومت جس میں میں جو کردار ہیں مسلمین اقنون پیپل پارٹی اور فضل الرمان جناب فضل الرمان صاحب یہ تینوں نے تقریباً پچیس تیس سال سے حکومت کی ہے جن کے پچیس تیس سال سے حکومت میں موجود ہیں وقفے وقفے سے حکومتیں کی برباد برباد کر دی گئیں ان کے حکومتے یہ ایک الادہ بات ہے مگر یہ اپنا اسر و رسوخ بیوروکریسی میں نہیں بنا سکے اپنا اسر و رسوخ عدالت میں نہیں بنا سکے اپنا اسر و رسوخ فوج میں نہیں بنا سکے اس کی کیا وجہ ہے سوچنے والی بات ہے لاکھوں لوگوں کو ان لوگوں نے نوکرییاں دیں لاکھوں لوگ ان کے احسان مند ہیں سارے بے بس ہیں سوچنے کی بات تو یہ سب بے بس ہیں ان کا حکومی کوئی نہیں مان رہا اب یہی دیکھ لیں ریجسٹرار صاحب عشرت علی صاحب جن کو تبادلہ کر دیا گیا تھا جناب اس کو موطل کر دیا گیا تھا انہیں بیٹھے میں ان کے حکم سے ہی جاری ہو رہے ہیں آرڈر جو ہو رہے ہیں حکم تو خیر ججس کا ہوتا ہے سپریم کورٹ کا ہوتا ہے بلکہ یہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں کہنا چاہیے ایک یعنی کہ یوں سمجھیں ہیں کہ ایک علیہ دا جج کا بینچ جو ہم خیال ہے پارٹیوں کا خصوصاً پارٹیوں کا نہیں ایک مخصوص پارٹی کا پی ٹی ای کا ان کا ذاتی فیصلہ ہے اگر یہ سپریم کورٹ کا اجتماعی فیصلہ ہوتا تو فل بینچ کورٹ تشکیل دیا جاتا اپنی مرضی کے جج اپنے ہم خیال جج کو تشکیل دیا گیا اپنی مرضی سے فیصلہ تک کر دیا گیا اور فیصلہ کیا کر دیا گیا کس کے خلاف کر دیا گیا جو پارلیمنٹ ہے باپ ہے باپ کی نافرمانی کی گئی اب باپ کا کیا حق بنتا ہے باپ اگر بوڑا نہیں ہوا تو ڈنڈا تو بھائی ڈنڈا چلائیں گے تلے بیٹھے ہیں دوسری اہم بات جو میں نے ابھی پہلے کی اس کے تسلسل میں کہ انہوں نے اپنی رائے آما نے ہی بنائی اتنا سال حکومت کرنے کے باوجود پونے چار سال صرف پونے چار سال ماتمہ عمران نیازی کی حکومت رہی اور اتنا کچھ تبدیل ہو گیا دیکھیں آرام سے زمان پارک بیٹھا ہوگا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جو چاہتے ہیں پیغام آتا ہے کہ درخواست دائر کر دو اس پر فوری طور پر عمل درام ہوتا ہے بینچ بیٹھتے ہیں جناب زمانتیں بھی مل جاتی ہیں اس کی کیس بھی سنے جاتے ہیں اس کے حق میں فیصلے بھی آ جاتے ہیں جو جو جی چاہتے ہیں منمرضی کے فیصلے آ رہے ہیں اور جو میجر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی حکم ماننے سے انکاری ہیں اب جیسے ریجسٹرار ہے سپریم کورٹ کا بیوروکریٹ ہی ہے چہ جج نے روکا ہے مگر اصولاً اس کو پارلیمنٹ کا وزیراعظم کا حکم ماننا چاہیے تھا اس نے کہا نہیں جی نہیں میں جا رہا ہوں میرے آرڈر آ گئے ہیں میں جا رہا ہوں جج سب سوری کیا بجھا ہے کون روک رہا ہے ان کو کو پیچھے کو خفیہ تاکتے ہیں میں آج تھڑے پہ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اپنا کام ہی تھڑے ہیں بلاغر بیٹھ تھڑے والے ہی لوگ ہوتے ہیں ہم کوئی ٹی وی میڈیا کے صافی تو ہے نہیں ہم تو آن لائن صافی ہیں تو ہمارا کام ہی تھڑے پہ بیٹھ کے خبریں کٹھی کرنا ہے ٹیلی فون کرنا ہے خبریں کٹھی کرنا ہے تھڑے پہ بیٹھا ہوتا بات مختصر کرتا ہوں تو لوگ چیخ مگوئیاں کر رہے تھے ایک جگہ نہیں بہار ہا جگہ کہ یار ان کے پیچھے کیا فوج کا ادار ہے اگر فوج کا ادارہ مجودہ نہیں ہے تو کیا پرانی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت ہے جو یہ اتنے دھڑلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلے بھی دیے جا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا دیکھیں جی بات یہ ہے ایک بندے کے خلاف اگر کوئی کوئی بھی چیز آتی ہے لانتان کی جاتی ہے یا کوئی بندہ کچھ کرتا ہے تو شریف آدمی اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے وہاں سے ریزائن دے دیتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو یار دبا کرو میں اس گھنگی میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کونسی ایسی طاقت ہے جو روکے ہوئے ہیں کونسی ایسی طاقت ہے جو ان سے یعنی کہ فیصلے کروا رہی ہے کونسی ایسی طاقت ہے جو ریجسٹرار کو ادھا چھوڑنے پر مجبور نہیں کر رہی ہے کوئی نہ کوئی تو ہے نا کیا سابقہ اسٹیبلشمنٹ میں فوجی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی پاور ہے کہ وہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ کی یعنی کہ پرحاوی رہیں اور ابھی تک موجود رہیں ابھی تک اپنی من مانی کرتے رہیں یہ چھے مگوئیاں تھڑوں پر ہو رہی ہیں دکانوں پر ہو رہی ہیں عام عوام میں ہو رہی ہیں عام عوام اب اتنی بیوقوف نہیں ہے اتنی بیوقوف نہیں ہے عام عوام کو اب اکل آگئی ہے ایک تھڑے والے ریڈی والے سے آپ پوچھنے وہ سارا کچھ بتا دے گا ساتھ دس گالیاں نکال لے گا کیونکہ لینگویج جو تھڑے کی ہوتی ہے سڑک کی ہوتی ہے وہ عام لینگویج نہیں ہوتی وہ مادری لینگویج ہوتی ہے اور مادری لینگویج میں گالی پہلے ہوتی ہے بات بات میں کی جاتی ہے یہ حصول ہے چاہے وہ کوئی سے بھی زبان ہو خاص پنجابی نہیں کوئی سے بھی زبان ہو کیونکہ جو غصہ ہوتا ہے فرسٹریشن ہوتی ہے وہ گالی کے ذریعے باہر آ جاتی ہے وہ اپنا سکون محسوس کرتا ہے تو عرض یہ کیا ہے کہ گالیوں کے بعد وہ عرض کرتے ہیں کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں ملک سٹیبل ہونا شروع ہوا ڈیفارٹ سے ان لوگوں نے بچا لیا جیسے بھی بچایا نہیں تو جیسے ملک ماتمہ عمران نیازی چھوڑ کے گیا تھا دوسرے دن ڈیفارٹ ہو جانا تھا وہ تو اللہ بھلا کرے مفتا اسماعیل کا اللہ بھلا کرے اس آگڈار کا جو اس کے بعد آئے دو نہیں بڑے اچھے ہیں میں تو دونوں کو یہ اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ یہ رگ رگ سے واقف ہیں ایک آنمی کی بھی پاکستان کے بھی کیسے حالات سے کیسے نمٹنا ہے چاہے لوگ اس کو گالیاں نکال رہے تھے بعد میں اس آگڈار کو مفتا اسماعیل صاحب بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے یہ ایک علیہ دا چیزیں ہیں مگر اس آگڈار نے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کام کیا ہے جو بہت کم لوگ کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کر سکتے ہیں مگر پاکستان کو ڈیفارٹ سے بچا لیا گیا ہے اور اور ادائیگیاں ہی بھی پاکستان نے کر دی ہیں تنخواہ بھی مل رہی ہیں اس سے پہلے ملازموں کو تنخواہ بھی مل جائیں گی کہاں سے آئے یہ بجٹ انہوں نے کیا ہے نا پٹرول سٹل رکا ہوا ہے منگائی شدید ترین ہے مگر سٹل رکی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوئی تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان سٹیبل ہو گیا ہے یعنی کہ ہو رہا ہے کافیت تک انہوں نے اس پر کابو پا لیا اب پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کس کا ہاتھ ہے کون چاہتا ہے باتیں یہ بھی ہو رہی تھی کہ مارشاللہ لگ رہا ہے جی مارشاللہ اس ملک میں نہیں لگ سکتا یہ میری اپنی تنکنگ ہے میرا اپنا تجزیہ ہے نہیں لگ سکتا مارشاللہ لگنے سے ملک اگدم بیٹھ جائے گا اب مارشاللہ نہیں رکھ سکتا تو کون سی ایسی پاور ہے جو اپنا حصہ مانگتی ہے کہ ہم اونچے رہیں پارلیمنٹ کمزور رہے پارلیمنٹ کمزور نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ سپریم ہے اور سپریم رہے گی کمزور انسان ہوتے ہیں اب آج کل کی جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس نے ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو پاکستان کا بیڑا گھرک ہو جائے گا ان کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے ان کو جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے کل ہی دوبارہ پرسو دوبارہ جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے اور جوائنٹ سیشن میں ان آٹھ کے آٹھ جدوں کو طلب کرنا چاہیے پارلیمنٹ ان سب کو طلب کر سکتی ہے اور ان سے باز پورس ہونی چاہیے کہ آپ کو ہمت کیسے ہوئی پارلیمنٹ میں دخل دینے کی بچے ہیں بچوں کو تم بھی کی جا سکتی ہے بچوں پر چھانٹا مارا جا سکتا ہے بچوں کو ڈنڈے سے پیٹا جا سکتا ہے کہ باپ تو پارلیمنٹ ہے باپ کی جب نافرمانی ہوگی نافرمان بچے کو جو باتوں سے سیدھا نہیں ہو رہا تو ڈنڈے سے سیدھا کرنا پڑے گا تو پارلیمنٹ میں ان آٹھ جزوں کو بھلا کر تم بھی کی جانی شاہیے کہ آپ ہوتے کون ہیں پارلیمنٹ میں دخل اندازی کرنے والے سیاست میں دخل اندازی کرنے والے آپ اپنے کیس وہ کیوں نہیں سن رہے جو دس دس سال پرانے ہیں پانچ پانچ سال پرانے ہیں آپ ایک کیس لگتا ہے فوری طور پر جناب اس کی شنوائی شروع کر دیتے ہیں مہاتمہ کا کیس جس سے تعلق مہاتمہ کا ہے مہاتمہ عمران نیازی جس کو یہ یوٹھ یہ بھگوان بھی سمجھتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں اس پر فوری طور پر ایکشن ہو جاتا ہے بے کیوں ماں مالکتا ہے آپ کا کیا چکر ہے وہ پارلیمنٹ سے بڑی شاہ ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے پونے تین سال میں کون سی سرنگے کھو دی گئیں جو تھڑوں پہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جو کہ پارلیمنٹ سے سپریم ہونا چاہتا ہے پاورفل ہونا چاہتا ہے کون ہے وہ اس کے بارے میں پارلیمنٹ کو بھی تحقیب کرنی چاہیے ہم تو خیر جو تحقیب کرتے ہیں کرتے ہیں ہم بول ہی نہیں سکتے جتنا ہم بول سکتے ہیں اتنے دل کی بڑھاس نکال دیتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم نہیں بول سکتے آج کیلئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ نگے باہن